بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امران خان پر حملے کا مقدمہ بالاخر درج ہو گیا امران کی بیبسی ظاہر ہوتی رہی تین چار دن رونے دھونے کے بعد آج بلکہ کل سپریم کورٹ کے جو احکامات تھے اس پر مقدمہ درج ہوا اور آج وہ ایف آئی آر سیل چدہ ایف آئی آر عدالت پہ بھی پیش کی جائے گی اور دوسری طرف امران خان صاحب کی غیر موجود میں جو لانگ مارچ چلنا ہے اگر چلنا ہے تو اس کی قیادت کون کرے گا وہ پارٹی کی قیادت والا معاملہ ہے نا وہ پارٹی ڈیوائیڈ ہو رہی ہے اس میں امران خان صاحب کی گرفتاری کے امکانات ہیں وہ کس وجہ سے ہیں اس میں دو بڑی وجوہات ہیں جس میں ایک ستاروں کی چال بتا رہی ہے دوسری حالات جو سامنے نظر آنے والے ہیں وہ ہیں اور اس کے علاوہ جو بہت زیادہ خبر گرم ہے وہ ہے پرویز الہی صاحب کی چھٹی ہونے کے تو کیا وہ استیفہ دینے جا رہے ہیں یا حکومت یعنی پارٹی جو ہے ان کی پی ٹی آئی ان کے خلاف کاروائی کرنے جا رہی ہے تو سب سے اہم معاملہ تھا ایف آئی آر کا امران خان صاحب پر قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی تھی اپنی حکومت ہونے کے باوجود پنجاب میں امران خان صاحب کی پارٹی کی حکومت ہے نا پی ٹی آئی کی لیکن انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں وہ جو زخمی حالت میں پٹییں شٹییں باندھ کر لیٹ کر اور پوری وہ ریکارڈنگ جو کرائی گئی ایڈیٹنگ اور ایک فلمی انداز میں نا وہ سارا ان کے ایک سرے دکھائے گئے فیصل سلطان صاحب نے ایک سرے دکھائے اور بتایا کہ فرائگمنٹس آف بولٹس جو ہیں وہ لگی ہیں کوئی پیسز لگی ہیں اور امران خان صاحب کا اسرار تھا کہ چار گولیاں لگی ہیں اور ساتھ ہی یہ تھا کہ یہ تین بندے ہیں وہ نومینیٹ کر رہا ہوں میں انہوں نے مجھے قتل کرنے کا پلان بدھایا وہ سازش کی ہے اور ان کے خلاف یہ سب سے پہلے تو ریزائن کریں استیفہ دیں وزیراعظم وزیر داخلہ اور ڈی جی سی یہ سب استیفہ دیں اور پھر ان کے خلاف مقدمہ بھی درج ہونا چاہیے تو امران خان صاحب کی خواہش تو پوری نہیں ہوئی ان کی خواہش تھی فوری الیکشن ہو جائے وہ نہیں پوری ہوئی ان کی خواہش تھی کہ ادم اعتماد نہ آئے نہیں پوری ہوئی ان کی خواہش تھی کہ آگئی ہے تو ناکام ہو جائے نہیں پوری ہوئی وہ ڈی جی آئی ایس آئی کو روپنا چاہتے تھے تاکہ آدم اعتماد والی معاملہ نہ ہو وہ خواہش نہیں پوری ہوئی انہوں نے آ کے فوری اسمبلیاں برخواست ہو جائیں گی اور میں الیکشن لڑ دوں گا اور میں اقتدار میں آ جاؤں گا کچھ نہیں ہو رہا اور فائنلی اب یہ الیکشن کی ڈیٹوں سے وہ ان تین استیفوں پہ اور جو مقدمہ اپنی مرضی سے درج کرانے کا شوق لے کر نکلے تھے وہ بھی پورا نہیں ہو سکا اور ان کی وہ بیبسی کے ہماری اپنی حکومت ہے اور تین دن سے کیس نہیں ریجسٹر ہو رہا تھا تو پھر وہ کل ایف آئی ادھر سپریم کورٹ نے آرڈر دے دیا وہ کہاں وردہ ہم سو موٹو لیں گے آئی جی کو بلا کے انہوں نے آرڈر دیا کہ جناب مقدمہ درج کریں چوبیس گھنٹے میں تو آج بلکہ کل پولیس نے مقدمہ درج کر لیا تھا اور وہ ساتھ ہی ایف آئی آر سیل کر دیا اس میں مرکزی ملزم جو بندہ پکڑا گیا اس کا نام جو فائرنگ کرتا ہوا پکڑا گیا اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے اور سیل کھونے کے بعد وہ ایف آئی آر کل عدالت میں پیش کی جائے گی سپریم کورٹ کو بھیجوا دی جائے گی تو وہ ایک قانونی جو معاملہ تھا وہ ایک طرف چل پڑا ہے اب اس کے بعد عمران خان صاحب کا وہ رے گا ڈیمانڈ رہے گی ان کی کہ میری مرضی سے ایف آئی آر درج ہونی چاہیے تھی میری مرضی کے بندے نومینیٹ ہونے چاہیے تھے وہ سارا سلسلہ چلتا رہے گا لیکن پرویز الائی صاحب نے ان کو سپورٹ نہیں کیا بینگ جو ہے وزیرعالہ پنجاب ان کے پاس یہ سارے اختیارت نا آئی جی پنجاب نے بھی وہاں کہہ دیا اس میں سپریم کورٹ میں کہ وزیرعالہ صاحب کا کام ہے اب وہ انہوں نے درج تو کر لی یا پولیس کی طرف سے یا ڈائریکٹ جو بھی ایف آئی آر درج کی ہے پرویز الائی صاحب نے پی ٹی آئی کی حمایت نہیں کی اور پی ٹی آئی جس طرح سے کنفرنٹریشن جو چاہ رہی تھی وہ جو برائے راست تصادم چاہ رہی ہے فوج کے ساتھ وہ پرویز الائی نے اس میں شامل ہونے سے انکار کر دیا یہی وجہ ہے کہ کل دو ملاقاتیں ہوئی میں نے آپ کو اپنے گزشتہ وی لاغ میں ذکر بھی کیا تھا کہ کل دو ملاقاتیں ہوئی ہیں پرویز الائی کی عمران خان صاحب کے ساتھ لیکن کوئی نتیجہ خیز نہیں نکلی اس میں کوئی فائدہ وہ نہیں ہوا ریزلٹ نہیں نکل سکا کیونکہ عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے تھے کہ ان کی مرضی سے ایف آئی آر کٹے اور پرویز الائی کا کہنا تھا کہ نہیں اکلمندی کا تقاضی یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے خلاف ایف آئی آر نہ کٹے اور جنرل سی ایف آئی آر کٹ لیں ٹھیک ہے لیکن عمران خان صاحب کا مقصد تو کوئی تحقیقات کرنا اور اس کو سازش کو انفولڈ کرنا یا لوگوں تک پہنچنا وہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے وہ تو سارا کچھ پتا چل گیا نا انہیں وہ تو اب صرف ایک بچارے تھے کنفیشن والی پوزیشن کہ جس طرح سائفر والا معاملہ تھا ان کا کہ بس اسی کے ساتھ چلتا ہے سائفر پہ بھی آپ نے دیکھا کل انہیں صدر صاحب کو اقاتل لکھا ہے اور اس میں یہی دونوں مسائل ایک اپنے قتل کی سازش کہ چار لوگوں نے پہلے قتل کی سازش کی تھی مجھے پتا چل گیا تھا پھر تین لوگوں نے کیا ہے اور آپ چونکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی ہیں اور آرم فورسز کے کمانڈر انچیف بھی ہیں تو آپ پکڑیں ان سب کو اور روکیں اور یہ کریں اور وہ کریں اور ساتھ ہی سائفر پہ بھی بڑا غلط کام ہو رہا ہے سائفر جو تھا وہ حقیقت تھی اور یہ تھا پرانی سٹوریز انہیں پتہ ہے کچھ نہیں نکلنا لیکن صرف اپنے کراؤڈ کو زندہ رکھنے کے لیے ان کو کچھ تو دینا ہے عمران خان صاحب نے تو اس چکر میں وہ کر رہے ہیں لیکن عمران خان صاحب کے لیے دن اچھے نہیں ہے اور اس کی کیا وجہ ہے ایک بڑی وجہ تو جو میں نے اپنے گزشتہ اس میں وی لاغ میں بھی آپ سے ذکر کیا تھا ستاروں کی چال کہ کون سا ستارہ کہاں ہے سورج اور سیٹن کہاں ہیں اور مون کدھر ہے اور جو ہے چاند گرہن بھی ہو رہا ہے تو یہ ساری چیزیں جو انہا ان کے لیے اچھی نہیں ہے مطلب ویسے تو دنیا میں لوگ ان چیزوں پر زیادہ یقین نہیں کرتے لیکن چونکہ عمران خان صاحب کرتے ہیں ان چیزوں پر یقین ہم نے ان کے مختلف عوامل عمل اور عدی عمل دیکھے ہوئے ہیں چیزوں پر تو اس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ان چیزوں پر ٹرسٹ کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے اچھے نہیں ہے اور جو چیوں کی اس میں پریڈکشنز ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں کچھ تو کہہ رہے ہیں کہ پندرہ تاریخ کے بعد فوراً جو ہے عمران خان صاحب گرفتار ہو جائیں گے اور کچھ کا کہنا یہ ہے کہ یہی سات آٹھ نو یہ جو خطرناک دن تھے انہی دنوں میں کوئی ایسا ایکشن ہو جائے گا جو عمران خان صاحب کے لیے خطرناک ہوگا یعنی ان کے لیے جو ہے کوئی گرفتاری کا بھی امکان ہے سات تو گزر گئی تھی اب آٹھ اور نو جو آگئے ہیں ان دو دنوں میں کچھ ہو سکتا ہے اس چیز کو دوسری چیز سپورٹ کر رہی ہے وہ ہے حکومتی بیان خاجہ عاصف صاحب نے بیان دیا ہے کہ آئی ایس پی آر کا جو ڈیبانڈ تھی کہ حکومت عمران خان کے خلاف کاروائی کرے انہوں نے عمران خان کا نام لے کر نہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ جو اداروں کے خلاف اور ادارے کے آفیسرز کے خلاف بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں نام لے کر ان کے خلاف کاروائی کرے حکومت تو خاجہ عاصف کا کہنا ہے کہ حکومت اس پہ کاروائی کرنے جا رہی ہے یعنی عمران خان صاحب کے خلاف کاروائی ہونے جا رہی ہے تو کاروائی کیا ہوگی عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوگی تو عمران خان صاحب کے گھر جنب وہ گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے تو پلس انہوں نے کہا کہ کے پی اور پنجاب کی حکومتیں رسپونسبل ہوں گی کہ اگر ان کی حدود میں کوئی حادثہ ہوتا ہے تو جو پی ٹی آئی وہ جو تیاری کر رہی ہے جو میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ وہ یہ دونوں صوبوں میں ادھر سے پنڈی اور انٹری جو اسلامباد کیا وہ اور دوسری طرف کٹک سے اس کو چوک کرنے کے لیے بلوک کرنے کے لیے اس کا محاصرہ کرنے کے لیے رہرسل کر رہے ہیں انہوں نے کل سے شروع کی تھی آج اور اگلے دو دن یہ سلسلہ جاری رہے گا لانگ مہاش تو پھر بعد میں چلے گا تو اس کے لیے بھی حکومت ہوگا تو آپ ذمہ دار ہوں گے وزیر آباد میں جو حادثہ ہوا ہے اس کے بعد انہوں نے صحیح رویہ نہیں رہا ہے کہ وہاں پہ قریبی ہسپیٹل میں جاتے میڈیکو لیگل کرواتے اور وہ سارے پروسس سے گزرتے وہ انہوں نے نہیں کیا ہے اب دیکھیں کہ وہ دوبارہ لانگ مارچ جو ہوگا وہ کیسے ہوگا لیکن اس میں پھر وہی بات آ رہی ہے جو ہم پہلے کہہ رہا تھے کہ یہ ایک رہرسل یہ بھی ہے ان کے پارٹی لیڈرز کی طرف سے کہ عمران کے بغیر پارٹی کیسے چلانی ہے اور کس نے چلانی ہے تو وہ مسئلہ اب کھڑا ہو گیا ہے لانگ مارچ پر کہ لانگ مارچ کو لیڈ کون کرے گا شاہ محمود قریشی صاحب یا آسد عمر صاحب ویسے تو کچھ اور کینڈیٹس بھی آ جائیں گے اگلے چند دنوں میں جو ہی عمران خان صاحب نا اہل ہوں گے اور انہیں پارٹی کی چیئرمنشپ سے ہٹایا جائے گا تو اس کے بعد کافی سارے کینڈیٹس آپ کے سامنے ہوں گے ہمارے سامنے ہوں گے تو ابھی یہ جو دو سٹرانگ کینڈیٹس ہیں ان میں پھٹا ہے کہ لانگ مارچ کو کون لیڈ کرے گا تو لانگ مارچ کو لیڈ کرنے کے لئے بھی پھر دو اس کے روٹ بنا دیئے گئے ہیں ایک تو وزیر آباد سے سٹارٹ ہوگا جہاں سے ختم ہوا تھا جہاں رکا تھا وہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب اس کو لیڈ کریں گے اور دوسرا اس کا سٹارٹ ہوگا ادھر سے فیصلہ باد سے فیصلہ باد جھنگ اور واسپاس کے اریا سے وہاں سے اسد عمر صاحب لے کر نکلیں گے کاروان جتنا بھی وہ لانگ مارچ ہوگا اور وہ اسلامباد کی طرف آئیں گے اور ممکن ہے پھر کسی ایک جگہ پر آ کر اکٹھے ہو جائیں اور پھر چلیں لیکن یہ لمبا کام ہے نا یہ کام ہے ان کا کوئی دس سے چودہ دن کا عمران خان صاحب کا اپنا خیال تھا دس سے پندرہ دن لگیں گے تو دس سے پندرہ دن میں انہوں نے اسلامباد پہنچنا ہے اور یہ وہ ٹائم ہوگا دس سے پندرہ دن کا مطلب یہ ہے کہ جب محمد بن سلمان کراؤن پرنس سعودی عرب کے پاکستان آ رہے ہوں گے تو پھر ایک مرتبہ پھر ہماری بدقسمتی ہوگی کہ جیسے دوہزار چودہ میں دھرنے دیئے ہوئے تھے عمران خان صاحب نے اور چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا تھا اور وہ دورہ منسوخ ہو گیا تھا صرف اس دھرنے کی وجہ سے اور اس میں کافی افرٹس ہوئی تھی بیکڈور ڈپلومسی جس کو کہتے ہیں شہباز شریف صاحب اب تو جو سوشل میڈیا کے لوگوں کے ساتھ ہمارے ساتھ جو میٹنگ تھی ان کی یوٹیوبرز اور باقی لوگوں کے ساتھ تو اس میں انہوں نے ذکر کیا انہوں نے کہا کہ میں تو خود پرائیم نیسٹر صاحب کی اجازت سے ان سے بات کر کے کہ میں اس پر کوشش کرتا ہوں تو میں آرمی چیف سے ملا باقی لوگوں سے ملا جس میں چائنیز انبیسیڈر بھی تھے سب سے ملکے میں پلان کر رہا تھا کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح دورہ منسوخ نہ ہو لیکن عمران خان صاحب ڈٹے رہے کہ ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے ہم نے تو یہی بیٹھتا ہے ہم نے تو دھرنہ دینا ہے اور پھر وہ دورہ کینسل ہو گیا تھا تو اب پھر وقت آیا ہے کہ سعودی کراؤن پرنس نے پاکستان آنا ہے اور بڑی انویسمنٹس کی امید ہے ہمیں اور ویسی ہمارے جو حالات ہیں ہمارے لیے تو چھوٹی انویسمنٹ یا چھوٹی امداج ہوگی وہ بھی بہت بڑی ہوگی اس کی بھی اہمیت ہے اپنی جگہ تو لیکن عمران خان صاحب دھرنہ دینے جا رہے ہیں ان کا مقصد تو وہ آپ کا بتایا نا آرمی چیف کی تائناتی اور وہ ساری چیزیں ہیں لیکن پاکستان کے لیے ایک معاشی بہران پھر پیدا ہو سکتا ہے کہ محمد بن سلمان سعودی عربیہ کی آمد پر عمران خان صاحب پھر سڑکوں پر ہوں گے تو دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس پر کیا ایکشن لیتی ہے کیا وہ ستاروں کی چالے سے ہی ثابت ہوتی ہیں اور اگلے چند دنوں میں کوئی ایسا بندوبست ہو جائے گا وہ جو گرفتاری ہیں یا کوئی ایسی چیزیں یا پھر وہ دورہ منسوخ ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ حکومت کامیاب ہوتی ہے اور دورہ ہوتا ہے یا عمران خان صاحب کامیاب ہوتے ہیں اور دھرنا دے کے ساری چیزوں کو روک دیتے ہیں شکریہ